نمازکار میں ہوں سنیتا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈی این بے انڈیا دو سو پندرہ اگست دو ہزار اکیس یعنی کی پچھلے مہینے طالبان نے افغانستان پر قبضہ کر لیا تھا جس کے بعد پورے وشو کی نظر اسی بات پٹیکی ہوئی تھی کہ آخر کار اب افغانستان میں طالبان کس طرح سے اپنے پیر پسارے گا اور اب وہ دن آ ہی گیا ہے جب طالبان نے اپنی سرکار کا اعلان کر دیا ہے جی ہاں تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار طالبانی کیابینیٹ میں کتنے منتریوں کو جگہ ملی ہے اور کس منتری کو کون سا پت دیا گیا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو انتھ تک ضرور دیکھئے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارے چینل ڈی این پی انڈیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ سمیں سمیں پر آپ کو ایسی ہی اور سٹوریز ملتی رہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں کابل پر قبضے کے بائیس دن بعد منگلوار کو طالبان نے اپنی سرکار کا اعلان کر دیا ہے طالبانی سرکار کا مخیہ ملہ محمد حسن اخند کو بنایا گیا ہے جو کہ سیوکت راشت کی آتنکیوں کی لسٹ میں شامل ہے طالبان کے پچھلے شاسن میں منتری بھی تھا اور کہا جاتا ہے کہ دوہزار ایک میں افکارستان کی بالیان پرانت میں بدھ کی پرتیمائی توڑنے کی منظوری بھی حسن اخند نے ہی دی تھی اس نے اس آدیش کو اپنی دھارمک ذمہ داری بتایا تھا دوستو طالبانی سرکار میں شیخ حبداللہ اخند زادہ سروچ نیتا ہوں گے جنہیں امیر اور افغانستان کہا جائے گا پردھان منتری ملہ محمد حسن کے ساتھ دو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنائے گئے ہیں طالبانی سرکار کا نام اسلامی امیرات آف افغانستان ہوگا یہ طالبان کی انترم سرکار ہے جس میں کسی بھی محلہ کو جگہ نہیں دی گئی ہے دوستو کیابینٹ کی منتریوں کی اگر ہم بات کریں تو اس میں شامل ہے نیائے منتری مولوی عبدالحکیم شریہ پویترتہ منتری شیخ محمد خالد اچھ شکشہ منتری عبدالباقی حقانی گرامین وکاس منتری یونس اخند زادہ جن کرلیان منتری ملہ عبدالمرن عماری منسٹر آف کومنیکیشن نظیب اللہ حقانی منسٹری آف ایلیکٹرسٹی ملہ عبداللطیف مسور منسٹری آف ایوییشن حمید اللہ اخند زادہ منسٹری آف انفرمیشن ان کلچر ملہ خیر اللہ خیر اخفہ منسٹری آف ایکانومی کاری دن محمد حنیف دوسنو تالیبان نے کہا ہے کہ افغانستان میں سرکاری اور لوگوں کے زندگی سے جڑے سب ہی ماملے شریعہ قانون کے مطابق چلیں گے آپ کو بتا دیں کہ عورتوں کی نا کٹنے سے لے کر آنکھیں نکالنے تک تالیبان اپنی کروڑتا کے لیے شریعہ قانون کا سہارا لیتا رہا ہے تالیبان کروڑتا کی حدیں پار کرتے ہوئے آج بھی حدود سزاؤں کا استعمال کرتا ہے یہ شریعہ کا ایکسٹریم ورجن اپناتی ہیں پشتوں میں تالیبان کا مطلب سٹوڈنٹ ہوتا ہے تالیبان کو کھڑا کرنے میں ایک بڑا ہاتھ مدرسوں کا بھی ہے 1990 کے دشک میں ان مدرسوں کی فنڈگ سعودی عربیہ سے ہوتی تھی وہیں سے شریعہ کے وچار دھرا بھی آ گئی وقت کے ساتھ تالیبان کی کٹر وادی سوچ اور گہری ہوتی چلی گئی دوسو سال 1996 میں افغانستان میں تالیبان کی حکومت آ گئی تھی دیش میں شریعہ قانون لاغو ہو گیا تھا سارواجنک سزا دینا آم ہو گیا تھا میوزک ٹی وی اور ویڈیو پر پین لگا دیا گیا تھا جو شخص پانچ وقت کے نماز نہیں پڑتا تھا یا داڑی کٹوا لیتا تھا اسے سارواجنک روپ سے پیٹا جاتا تھا اب مانا یہ جا رہا ہے کہ نیائے پالی کا سیدھے سپریم لیڈر کے انڈر کام کرے گی سپریم لیڈر ہی چیف جسٹس کو نیوکت کرے گا اور چیف جسٹس سیدھا سپریم لیڈر کو ریپورٹ کرے گا ایران میں بھی چیف جسٹس کے پاس گارجین کاؤنسل کے سدسیوں کو بھی نیوکت کرنے کا ادھیکار ہوتا ہے ایسی ہی ویوستہ اب تالیبان اپنا سکتا ہے اسے پہلے تالیبان جب شاسن میں تھا تب اس نے الگ الگ جگہوں پر اپنی کوٹ بنا رکھی تھی ان کوٹ میں دیوانی ماملوں میں فیصلے کے لیے ستھانی اسلامی ویدوانوں کی رائے لی جاتی تھی تالیبان کی کوٹ ویواد کی تک کال سنوائی اور فیصلوں کے لیے لوگوں کے بیٹ چرچہ میں تھی دوسرے تالیبان سرکار میں دو طرح کی کوٹ ہو سکتی ہے تالیبان کی نئی سرکار میں دو طرح کی کوٹ بنائی جا سکتی ہے ایک پبلک اور دوسری شریعہ مسلموں سے جڑے ماملوں کی سنوائی شریعہ کورٹ میں ہو سکتی ہے اور دوسرے دھرموں کے لوگوں کے لیے پبلک کورٹ میں نیائیتی آ جا سکتا ہے شریعہ کورٹ نیائی کے لیے پوری طرح شریعہ کانونوں کا سہارہ لے گی دوسرے سینا پر سیدھا سیدھا کنٹرول سپریم لیڈر کا ہوتا ہے ایران میں جس طرح اسلامی ریویولیشنری گارڈ کوپس ہے اسی طرح تالیبان میں بھی سینا کی ایک وشیش کمانڈ ہو سکتی ہے تالیبانی پر وقتہ نے رائٹرز کو دیئے ایک انٹریو میں کہا ہے کہ تالیبان ایک نئی نیشنل فورس کی ستھاپنا کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے اس فورس میں تالیبانیوں کے ساتھ ساتھ افغانستانی سینا کے سینک بھی شامل ہوں گے تالیبان نے افغانی سینا میں رہے پائلٹ اور سینکوں سے کہا ہے کہ وہ دوبارہ سینکوں سے جوائن کریں دوستو اس سے پہلے تالیبان کی سرکار کس طرح کی تھی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں تالیبان نے سال 1996 سے 2001 کے دوران افغانستان پر شاصن کیا تھا اس دوران تالیبان سرکار خود کو اسلامی ایمیریٹ کہتی تھی حالانکہ اس سمیہ تالیبان کی سرکار کو چند دیشوں نے ہی مانیتہ دی تھی لیکن قریب 90% افغانستان پر تالیبان کا شاصن تھا تو دوستو یہ تھی تالیبانی کیابینیٹ اور ان کے کانونوں کے بارے میں پوری جانکاری جو کی اب تالیبانی سرکار کے آنے کے بعد افغانستان میں دیکھنے کو ملیں گی تو دوستو اب آنے والا سمیہ ہی بتائے گا کہ کس طرح سے تالیبانی سرکار کے چلتے لوگ آباد ہو پاتے ہیں یا لوگوں کے زندگی اب مشکلوں میں پڑ جائے گی تو دوستو ایسی ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دین پی انڈیا اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارے چانل دین پی انڈیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ایسی ہی اور اپ ڈیٹس آپ کو سمیہ سمیہ پر ملتی رہیں